بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوال امام رضا علیہ السلام سے جسمانی بیماریوں کا علاج اور اچھی صحت کے راز السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے امام رضا علیہ السلام کے وہ اقوال مبارک شیئر کر رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے نہ صرف قبل از وقت اللہ کی پناہ میں رہیں گے بلکہ جن بیماریوں کا آپ کو آئے دن سامنا رہتا ہے ان سے پوری شفاہ بھی عطا ہوگی انشاءاللہ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد کرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک رکھ ہے جس کا نام عشاء ہے جب کوئی رات کو کھانا نہیں کھاتا اور پانی نہیں پیتا تو وہ رکھ بد دعا کرتی ہے اور صبح تک یہی کہتی رہتی ہے کہ خدا تجھے سیروں سراب نہ کرے کہ تُو نے مجھے بھوکا بیاسا رکھا ہے خون کی صفائی اور نئے خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہر کے استعمال کو معمول بنا لیں سیاہ جوتا پہننے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے کھانا پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے امرود کھانے سے دل کی جلا بڑھتی ہے اور اندرونی امراض کو سکون ہوتا ہے جو شخص سات مرتبہ سار داڑی اور سینے پر گنگا گھرے کوئی درد اس کے قریب نہ آئے گا جس وقت تم کوئی چیز کھاؤ فوراں چت لیٹ جاؤ اور داہنا پاؤں بائیں پاؤں پر رکھ لیو ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اے مولا مجھے اپنے سر میں اتنی ٹھندک محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہوا لگ جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ گاشا جائے گا اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھانے کے بعد ناک میں روگنے امبر اور روگنے چمبیری ٹپکا لیا کرو مسور ستر انبیاء علیہ السلام کی پسندیتہ خوراک ہے اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو بنتے ہیں اور فرمایا جو چالیس دن گوشت نہ کھائے گا بد اخلاق ہو جائے گا جب تک ممکن ہو طبیب سے رجوع نہ کرو کیونکہ معالجہ تن کی مثال تعمیر مکان کیسی ہے جہاں اس کو چھیڑا اور تون پکڑا جو شخص ہر پنچ شمبہ کو ناکن پتروائے گا اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی مالاکوت میں بہترین زیتون کا دیل ہے یہ تنفس کو پاکیزہ کرتا ہے کاتے بلگم ہے رنگ کو نکھاتا ہے اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے جوڑوں کے درد کو دور اور غصے کو ٹھٹا کرتا ہے کھانے کی ابتدار نمک سے کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ستر بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے جن میں جزام بھی ہے چھینک جسم کی ساری کسافت کو دور کرتی ہے اور سات روز تک موت سے امان دیتی ہے انجیر کھانا دردے کولنج میں بہت مفید ہے اس سے مو کی گندگی جاتی رہتی ہے دنجے بدن پر بال پیدا ہو جاتے ہیں ترہ ترہ کے درد جاتے رہتے ہیں ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کا ساتھویں دن ختمہ کر دیا کرو اس سے صحت ٹھیک ہوتی ہے اور جسم پر گوست چڑھتا ہے بنفشہ کا تیل سر میں لگانا چاہیے اس کی تاثیر سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد ہوتی ہے بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں مچھلی کھا کر تھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے جو شخص سوتے وقت آئیتل کرسی پڑھ لے وہ فالج سے محفوظ رہے گا تو ناظرین یہ تھے انسان کی بیماریوں کے علاج اور اچھی صحت کے اصول پر مبنی چند اقوال امام رضا علیہ السلام ناظرین آپ کو ہیلتھ ریمیڈیز پر بنائی گئی یہ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ